دوستو آج کی اردو ڈشنری میں میں بات کرنے والی ہوں اردو کے لفظ حضر پر یہاں پر آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ حضر دو طریقے سے لکھا ہوا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو لفظ حضر کے معنی کے ساتھ ساتھ دونوں حضر میں کیا مطلب میں فرق ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ بڑی ہے زواد اور رے کے ساتھ جو حضر لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موجودگی یعنی ایک جگہ قیام کرنا گھر میں رہنا سفر کا اُلٹا یعنی جب آپ ایک جگہ موجود رہیں ہندی میں اسے سمکشتہ اور اپستھتی بھی کہتے ہیں انگلیش میں اسے پریزنس ریزیڈنس ایٹ ہوم اور اپوزٹ آف جرنی کہا جاتا ہے یعنی کہیں رکے ہونا کہیں رکنا کہیں رہنا کہیں ٹھہرنا یہ ہے اس حضر کا مطلب دوسرے حضر کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیز یا خوف ہندی میں جسے ہم سنیم یا ڈر کہتے ہیں ابسٹیننس یعنی پرہیز کوشن، فیر، پرودنس تو اس حضر کا مطلب ابسٹیننس، کوشن، فیر، پرودنس سنیم، ڈر، پرہیز اور خوف کے معنیوں میں کیا جاتا ہے اس کا استعمال اب دونوں حضر کو ساتھ ساتھ رکھیں مطلب سمجھ لیجیے اس حضر کا مطلب ہوتا ہے ابسٹیننس، کوشن، فیر، پرودنس یعنی سنیم، ڈر، پرہیز یا خوف اور دوسرے حضر کا مطلب ہوتا ہے پریزنس، ریزیڈنس ایٹ ہوم، اپوزٹ آف جرنی، سمکشتا، گھر میں اوپستھیتی، گھر میں رہنا، سفر کا اُلٹا، موجودگی، ایک جگہ تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ